اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کل انشاءاللہ سورج گرہن ہے اور یہ سورج گرہن صبح نو بچ کر چھبیس منٹ پر شروع ہوگا اور پھر مکمل گرہن تقریباً گیارہ بجے ہو جائے گا اور اسی طرح سے اس گرہن کے مکمل ہونے کا ٹائم بارہ بچ کر چھالیس منٹ پر ہے یہ جتنا بھی ٹائم ہے اس ٹائم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے صلاة القصوف اور خصوف کی کیا احکام ہیں اور صلاة القصوف اور خصوف کا کیا طریقہ ہے اس حوالے سے میں کچھ قرآن سننا کی تعلیمت اب تک پہنچانا چاہ رہی تھی صلاة القصوف یعنی کاف کے ساتھ یہ لفظ ہے یہ سورج گرہن کی نماز کو کہتے ہیں اور صلاة القصوف یعنی خوک کے ساتھ یہ چاند گرہن کی نماز کو کہتے ہیں اس بارے میں ایک روایت آتی ہے سعیدنا ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور یقینی بات ہے کہ یہ دونوں کسی شخص کی موت پر گرہن نہیں ہوتے چنانچہ جب بھی تم ان میں سے کسی کو گرہن لگتا دیکھو تو اتنی لمبی نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہاں تک کہ تم اپنی معتدل حالت میں آ جاؤ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سورج گرہن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے کہیں قیامت قائم نہ ہو گئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خوب لمبے قیام رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی یہ نشانیاں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے رونما نہیں ہوتی البتہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے چنانچہ اگر تمہیں اس قسم کی کوئی نشانی نظر آئے تو فوری طور پر ذکرِ الہی دعا اور استغفار میں مگن ہو جاؤں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتب سنت کی اس تعلق سے احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دورِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر گرہن ہوا جس پر لوگ کہنے لگے کہ ان کی وفات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کیونکہ جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی پیدائش یا موت پر ایسا ہوتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتیں لقائد کی تردید کی یہ سنتِ مؤکدہ ہے ہم سب کو اس سنت کی طرف آنا چاہیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستحب سے زیادہ واجب کا قول قوی ہے البتہ فرضِ کفایہ کے طور پر واجب ہے یعنی یہ اتنی اہم سنت ہے کہ کچھ علماء اسے واجب کا درجہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُوا جب انہیں گرہن ہوتا دیکھو تو نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ یہ بخاری کی روایت ہے چونکہ اس حدیث میں فعلِ عمر ہے یعنی حکم دیا جارہا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم صورت ہے اور یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے لیکن بحالتِ مجبوری کوئی ادا نہ کر سکے تو اس پر گناہ نہیں ہے کچھ لوگ بھی ادا کریں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باجماعت ادا فرمایا اس نماز کے لئے کوئی ازان اور اقامت نہیں البتہ اعلان کیا جاتا ہے اس بارے میں روایت آتی ہے سیدنا عبدالبین عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے یعنی نماز کے لئے جمع ہو جاؤ اسے بخاری نے روایت کیا ہے پھر یہ ہے کہ اس میں قرات جہری ہوتی ہے اس کی دو رکعتیں ہوتی ہیں جس کا طریقہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفے بنا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور پھر لمبی قرات فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر لمبا رکو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہا اور کھڑے رہے سجدہ نہیں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لمبی قرات فرمائی لیکن یہ پہلی قیرات سے قدر کم تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے لمبا رکو کیا تاہم یہ پہلے رکو سے کم لمبا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور پھر دوسری رکت بھی اسی طرح پڑھائی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت میں دو قیام دو رکو اور دو سجدے ادا فرمائے خلاصہ یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر دعا استفتاح پڑھیں گے پھر تعوض تسمیہ پڑھ کر سورة الفاتحہ پڑھنی ہے پھر لمبی قرات کرنی ہے پھر اس کے بعد لمبا رکو کرنا ہے پھر رکو سے سر اٹھا کر دوبارہ سے قیام کرنا ہے یعنی سورة الفاتحہ پڑھنی ہے اور پھر لمبی قرات کرنی ہے تاہم اب کی بار کی قرات پہلے سے قدرے کم ہوگی پھر دوسری بار لمبا رکو کرے لیکن یہ پہلے رکو سے قدرے کم لمبا ہوگا پھر رکو سے سر اٹھائے سمی اللہ علیہ من حمدہ ربنا علیہ الحمد کہے پھر کافی دیر تک کھڑا رہے پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر تک بیٹھے یعنی جلسہ کرے پھر دوسری رکت پڑھنی ہے لیکن دوسری رکت کا ہر عمل پہلی رکت سے کم ہوگا پھر اس کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھر دے باجمات نماز میں خواتین شریک ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ عورت گھر پر بھی اکیلے نماز پڑھ سکتی ہے اور مرد حضرات بھی اگر مساجد میں اس کا احتمام نہیں تو گھر میں اس کو ادا کر سکتے ہیں باجمات نماز پڑھنے کے بعد خدبہ دینا سنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدبہ دیا اس کا خلاصہ جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے مسکورہ بالا اعتقاد کی نفی فرمائی جو میں نے آپ سے ذکر بھی کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں امت محمد اور اسے شدید غیرت آتی ہے کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کرے پھر اللہ کی قسم جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو بہت زیادہ رو گے اور بہت کم ہسو گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو میں نماز میں آگے بڑھا تھا اور پھر پیچھے ہٹھا تھا ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی تھی تو ایک مرتبہ آپ آگے بڑھے تھے اور ایک مرتبہ پیچھے ہٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو میں نماز میں آگے بڑھا تھا اور پیچھے ہٹھا تھا تو مجھے جنت دکھائی گئی قریب تھا کہ میں اس کا کوئی پھل اٹھا لوں اگر اٹھا لیتا تو تا قیامت وہ باقی رہتا اور اس طرح سے جہنم کی آنگ کی لپٹے دیکھیں تو ڈر گیا خطرناک ترین منظر میں نے دیکھا تھا پھر جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا جس کا سبب شہر کی ناشکری بتایا کہ زندگی بھر کی بلائی شہر کرتا رہا اور بس ایک خواہش پوری نہ کرے تو یہ بیوی کہتی ہے کہ تم سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی عورت کو مبتلہ عذاب دیکھا جس نے ایک بلی کو باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی یعنی اس نے اپنی بلی کو باندھ کے رکھا تھا نہ اس نے خود اس کو کھانا دیا اور نہ اس کو کھولا کہ وہ اپنا کھانا خود تلاش کر لے تو وہ بیچاری بھوکی مر گئی تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب دیا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے چور کو بھی دیکھا اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن مالک بن لوحی کو بھی دیکھا جو حاجیوں کے سامان اپنے لوحے کے بنے آنکڑے سے اچک لیتا تھا اور عرب میں اس نے بوتوں کو متعارف کروایا یعنی شرک کی ابتداء اسی شخص نے کروای تو وہ اپنی آنٹیں جہنم میں کھینچے جا رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی وحی کی گئی کہ مسیح دجال کی فتنے کی طرح قبر کا فتنہ بھی ہوگا اور مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح جواب دے کر جنت کے خوشخبری پالے گا جبکہ منافق کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم میں نے بس لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تو کہہ دی اس شخص میں مبتلا شخص کو جہنم کی وعید سنا دی جائے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابی قبر سے پناہ طلب فرمائی اور اس کا حکوم بھی دیا تو کل انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اس سنت پر عمل کریں اور اپنے لئے دعا اور استغفار کریں صدقہ کریں اللہ کو خوب یاد کریں اور یہ کہ آپ اس میسج کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگوں میں دین کا صحیح علم پہنچیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین اور قبولیت والے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ